ریالیٹی انویلر چینل کے معزز سامین اکرام اسلام علیکم امید ہے آپ خیدیت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان انٹرنیشنل یئر لائن یعنی پی آئی اے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتائیں گے اگر اس جہاز کو صرف اور صرف لینڈنگ کے لئے ایک منٹ مل جاتا تو یہ جہاز بہی پازت اتر جاتا مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس وقت قیامہ ٹوٹ پڑی جب پی آئی اے کے عید کے لئے چلائی جانے والے خصوصی پرواز لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے شہری آبادی پر گر کر تباہ ہو گئی ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیارے میں اکانوے مسابروں سمیت عملے کے ساتھ ارکان شامل دے مگر اموات کی تعداد سو سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تیارہ شہری آبادی پر گر کر دباہ ہوا تھا تیارے کے گرنی کی وجہ لینڈنگ گیر کا ناک کل نہ بتایا جاتا ہے کیونکہ ٹرپک کنٹرول نے تیارے کے پائلٹ سجاد گل کو بتایا کہ آب ائرپورٹ کے ارک گر چھک کر لگائے اور کوشش کرے کہ لینڈنگ گیر کل جائے مگر اسی اثنان میں جہاز کے انجن فیل ہو گئے اور جہاز ائرپورٹ سے متصل مادل کالونی میں گر کر تباہ ہو گیا جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں بگدر مجھ گئی اور بہت سے لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچا پرواز نے لاہور سے دن کے ایک بجے اڑان بھری تھی اور مقررہ وقت پر کراچی پہنچ چکی تھی مگر بدقسمتی سے لینڈنگ گیر کی وجہ سے جہاز کو یہ حادثہ پیش آیا ائر ٹرپک کنٹرول کے مطابق جہاز کا دو بچ کر سینٹسمنٹ پر ائر ٹرپک کنٹرول کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اور مرہوم کپتان سجاد گل نے ائر ٹرپک کنٹرول کو لینڈنگ گیر میں مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا حادثے سے قبل تیارے کی لینڈنگ گیر نہیں کل رہی تھی اور کپتان نے کنٹرول کو میڑے کال بھی دی دی حادثے کی وجہ تحقیقات میں سامنے آسکے گی کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ نے جہاز کے کچھ پرزوں کے متعلق تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس کے لئے درخواست کی تھی کہ ان پرزوں کو نئے خریدے جائے حادثے کے شکار بدقسمت جہاز کی پائلٹ کی آخری گپتگوک کو بی ائر ٹرپک کنٹرول کے ساتھ سامنے آ چکی ہے جس میں سنا جا سکتا ہے کہ ائر ٹرپک کنٹرول والے کپتان سجادگل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بظاہر بائے جانب بلڈ رہے ہیں جبکہ کپتان نے جواب دیا کہ ہم دارک پروسیٹ کریں گے کیونکہ ہمارے دونوں انجن ناکارہ ہو چکے ہیں کنٹرول نے کہا کہ رنوے ٹو فائو لینڈنگ کے لیے خالی پڑی ہے جس پر پائلٹ نے راجر کہا مگر کچھ ہی لمحے بعد کپتان کی آواز آئی میڑے پاکستان ایڈ تری زیرو تری جو اس بات کی نشاندی ہے کہ تیارے پر پائلٹ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے ہوابازی کے شعبے میں میڑے ہنگامی صورتحال میں استعمال ہونے والی استعلاح ہے تیارہ یہ رپورٹ پر پوچھنے سے قبل ہی ریائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا حالانکہ یہ رپورٹ کے دونوں رنوے اس تیارے کے یہ خالی کر دیے گئے تھے اس بدقسمت تیارے کی پائلٹ کی کنٹرول ٹاور سے آخری گپتگو سنیے 兩ی ایڈ تری زی رنگی زندگی ہے آپ Minhی عہد اید ایڈ تر جزای چندتا ہے آپ ہوا دیму زندگی پی專ید من طرح chimleş不对 آپ گیر پی starts آپ ہوا دی پیز رنگ گھر چندتا ہے آپ músاند تری زندگی نے زندگی 1945 میں کرتا ہے سیول ایوییشن اٹارٹی نے تصدیق کی ہے کہ اس تیارے میں ایک آنمے مسافروں سمیت عملے کے ساتھ ارکان شامل دے ہیلیکاپٹر کے ذریعے تمام تر نقصانات کا فضائی جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے تمام زخمیوں کے لئے بہترین علاج موائلے جے کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ میں تیارہ حادثے کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے معروب کرکٹر شاید خان اپریدی نے 23 مئی کو حادثہ کی مقام کی جگہ کا بھی معاینہ کیا اور دعا کی کہ اللہ تمام شہید ہونے والے افراد کے درجات بلند کرے یہ حادثہ عید سے قبل سنکڑوں خاندانوں کو سوگوار کر چکا ہے دعا کرے کہ جہاں بحق ہونے والے افراد کی درجات بلند ہو اور لوحقین کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل سے نوازے اور جو نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اللہ کرے کہ وہ نقصانات کم سے کم ہو موسیقی